نمسکار دوستو آج ہے تین اکتوبر اور میں آپ لوگوں کو کچھ ڈلوجی سے آج کی تصویریں دکھانے کی کوسس کرتا ہوں موسم آج بھی جو ہے بہت اچھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں موسم جو ہے آج بھی بہت اچھا ہے ڈلوجی کا اور میکسیمم جتنے بھی اوٹل ہیں اوٹلوں میں آج بھی کافی زیادہ جو ہے لوگ رکے ہوئے ہیں آج بھی ڈلوجی میں جو ہے کافی زیادہ حل چل ہے تو آج بھی جو ہے ہر کسی ہوٹل میں جو ہے روم لگے ہوئے میں نے دیکھے ہیں اور آج میں ابھی ادھر پورا ڈلوجی کا راؤنڈ کرنے کے بعد لاسٹ میں ہوسپیٹل کی طرف گیا ہوا تھا تو دو دن پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا جو ڈلوجی کا امارہ جو لوکل بجار تھا صدر بجار اس میں ہم نے ایک جو ہے بہت ہی پرانی دکان دیکھی تھی جو کی لالا امیر چند کے نام سے تھی تو آج جو ہے ان کی پریوار کی طرف سے جو ہے ڈلوجی ہوسپیٹل کو ایک روم بنا کر جو ہے سردانجلی کے روپ میں جو ہے بینٹ کیا گیا ہے تو میں آج ہوسپیٹل میں تھا تو یہ کچھ یہاں پر پروگرام چل رہا تھا تو میں نے ادھر جا کر دیکھا کہ یہاں پر دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے تو یہ وہ روم ہے جو کی لالا امیر چند کی فیملی دوارہ جو ہے ہوسپیٹل سرکاری ہوسپیٹل کو جو ہے سردانجلی کے روپ میں بینٹ کیا ہے اور یہاں پر اندر جو ہے ایک پروگرام بھی چل رہا تھا تو یہ امیر چند کی جو دکان ہے یہ ستر بجار میں ہم نے دیکھی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ہماری جو ڈلوجی کی سب سے پرانی دکان ہے تو اندر جا کر میں نے جب دیکھا یہاں پر پروگرام چل رہا تھا درجلال ایس سندرلال و اے امیر چند مہا جن اس سے پہتر شردانچلی کوئی دن سکتی ایسے پریوار کے لیے ہمارے پریوار کا رشتہ یہاں پر اتھارہ سو ستانوے سے جڑا ہوا ہے جب ہم یہاں پر سب سے پہلے آئے تھے اور بادنگ میں آگر سب سے پہلے سیٹل ہوئے اور پر پھیرے پھیرے یہاں پر پورا ایک پریوار ڈلوجی کی برپیہ اور اس نفتی سے جو ہم جڑے ہیں وہ ایسے جڑے ہیں کہ آج ایک کے بعد ایک ہر جنریشن آتی ہے اور دھلوجی کو اپنا خرمان دیئے چاہے وہ دھانا میں رہیں مپال میں رہیں چپو میں رہیں یا پھر امریکہ میں رہیں دھلوجی اس پریوار کے گھر ہے اور رہے گا اور اس کے لیے اسی بات سے میں آج کا کاری کرنم شروع کرنا چاہوں گی اور سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گی شریف ستپال شہدہ جی کو جو آئیں اور اپنے اس انہوں نے جو پہو جی کو دیکھا سونا تھوڑا بہت ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ سیخنے کو پھل ایک ہر پری سوڑ دارتا ہے یہ چند رس پہ کے سندسوں کے کہ جنہوں نے اپنے دھن کا پر یوگ جو ہے وہ ایک اچھے تارک پہ تھی دیا ہے وہ دھنیوات کے پاتھر ہیں اور جنہوں نے ہمارے پہوزین ہسپیٹل میں ایک کخش کا درمان دو ہے وہ کیا ہے کخش کے ساتھ ایک کچھ کھشے وہ ایک کچھ سنٹ کے لئے سندسوں کے لئے ورنہ ان زمانوں میں جب آپ سکتی بھی سادن کام تھے شہر میں گی 26 جنبری شکس میں پڑھ پڑھ رہی ہوتی تھے اور لارا آمیر چند تارکے ہوئی دی کر ملسو ملسو رمیٹی میں پہنچتے تھے اور بچوں کو مٹھائی پانچتے تھے ہمارے اس شہر کا کوئی فانکشن ہوتا تھا چاہے وہ جنہوں سے بھی نہیں ہے چاہے وہ پندرہ رسک ہے انہوں نے ہمیشہ آگے بڑھ کر آنے کیا اس شہر میں یہاں کی ملسپل کمیٹی کی اگر کو پہلے پردھان بنے ایک ایسے برکتر نے اس کمیٹی میں بطور پریزیڈنٹ ملسپل کمیٹی اپنے اصولوں سے کبھی کم نمائز نہیں کی لانا میرچن ایک بر میری گھلی میں آئے تھے اور کسی سردار چی نے مقام بھی جاتا اور اس کو بدائی دینے کے بعد میں نے کہا تھا کہ بھئی سردار جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ مقام لیکن اس کی چھت کو اس کے اوپر مخت لے دے جانا کیونکہ میں انموٹی نہیں لگونہ اس کو بدائی کے لاری میں دے راج نے دیکھو لالا امیر چند ایک ایسا افیکٹر پھتا جسے چاریس پرس تھا کونکس نے ہی اتھائی ایک اتنی بڑی راشتی پارٹی میں اور میں بطور ایک بچہ جہوں کے پاس بیٹھ تھا اور راجن جی کی باتیں کرتے تھے تو میں نے کہا بھاو جی یہ جو لوگ آج کے پارٹیے مدد لیتے ہیں تو وہ ایسا کرنا چاہیے ہیں کہا نہیں بیٹا اپنے دل کو کبھی مدد ہوں اپنی پارٹی کو کبھی مدد ہوں کیونکہ وہ رات ہے تو ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملتا ہوں اور نئے کسی سپورٹ کے ساتھ تب تک جائے ہند جائے دیب میں ہی مانچل پر دیس